اقسط نے 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 اقسط میں اقسط نے 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 اقس کون حق پر ہے کون نہیں ہے اور خدا کی قسم ہے میں یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ جو شخص سے میوٹل ذہن کر کے صاف ذہن رکھ کر جو تحقیق کے لیے نکلتا ہے میرا ایمان ہے کہ اس کی منزل اہلِ حدیث پر آکر رکھ جاتی اہلِ حدیث بن جاتا ہم نے گیا دیوبندی علماء کے پاس اپنے خاندان کے پڑے پڑے علماء ہیں ان کے پاس گیا دیوبندی علماء کے پاس جاتا ہے اہلِ حدیث علماء کے پاس آتا ان کے دلائے لیتا ادھر آتا ان کے دلائے لیتا ادھر جاتا اسی دوران ہمارے ایک علماء دین ہے مولانا شفیع و رحمان فیضی بہت بڑے جواب کے علماء دین دیوبندی وقتبہ تکر کے بہت بڑے پروفیسر ان کے ساتھ میرا مناظرہ ان کے ساتھ میری گفتگون شروع ہوئی مولانا دیوبندی علماء دین ہے میں بھی دیوبندی تھا ہم بیٹھ کر حدیثیں تلاش کر رہے ہیں رفعہ دین کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں رفعہ دین کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں نہ کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہم نے بخاری اٹھائی مسلم اٹھائی ابو دعود اٹھائی نسائی اٹھائی ترمزی اٹھائے پوری صحاہ صدح اٹھائی آپ حیران رہیں گے پوری صحاہ صدح ہم نے چھان ماری رفعہ دین کرنے کی حدیثیں تو ملتی ہیں نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی حیران ہوگئے کہ ہمیں اپنا مسئلہ تو نظر ہی نہیں آرہا رات کو سو گئے کہنے لگے بھئی صبح تلاش کریں صبح میں اٹھا میں نے دیکھا مولانا سنتیں پہ رہے ہیں اپنے گھجرے کے اندر اور ساتھ ساتھ رفعہ دین کر رہے ہیں ہنفی آل بدین رفعہ دین کر رہے ہیں اور خدا کی قسم ہے میں نے کئی ہنفی علماء کو دیکھا رفعہ دین کرتے آپ نے کبھی آئے تک اہلِ حدیث علماء کو بند کمرے کے اندر ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ رفعہ دین نہ کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے رفعہ دین سچ ہے نہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے ان کو پتا ہے کرنا سچ ہے نہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں تب وہ اپنی جگہ پر کر لیتے ایک ہنفی آل میں دین جو میرے استاد تھے مجھے کہنے لے گئے میں کبھی کبھی رفعہ دین کرتا ہوں لیکن اپنے کمروں میں کرتا میں نے کہا استادی باہر کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں لوگوں کا کیا کریں لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں میں نے کہا استادی یہ بات بتلائیں کہ آپ سورہ فاتحہ مام کی بیچھے پڑتے ہیں کہنے لگے یہ بات بتلانا کسی کو نہیں میں کبھی کبھی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتا میں نے کہا حضرت وہ کیسے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر کل اللہ نے کہہ دیا تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہے سورہ فاتح نہیں پڑی میں کہوں گا اللہ یہ چند ہی نمازیں قبول کر لیں جو سورہ فاتح کے ساتھ ہوئی خدا کی قسم ان کو بھی یقین ہے اس بات یقین ہے ان کو اس بات کا کہ کائنات کے اندر سب سے سچا مطلق اہر حدیث کا مطلق ہے ان کو یقین ہے اس بات پر اور میں نے دیکھا مولانا رفیہ دین کر رہے بڑا حیران ہوا میں نے افتہی سوال کیا میں نے کہا مولانا آپ اور رفیہ دین کہتے ہیں بھئی اوپر جا کر نماز پڑھتے ہیں واپس آئیں گے پھر بات کریں جا کر اوپر نماز پڑھائی مولانا نے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے وہاں پر نماز پڑھائی میں پہلی سب میں کھڑا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا الڈیس ہوگے اللہ خیر کرے اب میں الڈیس نہیں تھا میں نے رفیہ دینی شروع کی مولانا نے شروع کر دی ہے اب میں نے دیکھا تو مولانا نے نماز پڑھائی رفیہ دین نہیں کیا نیچے رفیہ دین کی اوپر نہیں کیا واپس آئیں نیچے حجرے میں میں نے فورا سوال کیا میں نے کہا مولانا آپ نے حجرے کے اندر رفیہ دین کیا ہے اوپر رفیہ دین نہیں کیا ان دونوں میں سے کونسی نماز چھیک ہے اوپر والی نیچے والی بلکہ دونوں ہی نمازیں چھیک ہیں میں نے کہا یہاں سے بیٹا درک ہوتا یہاں سے نظام خراب ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں سارے چھیک سارے ٹھیک ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دن بھی ٹھیک ہے رات بھی ٹھیک ہے صبح بھی ٹھیک ہے شام بھی ٹھیک ہے اندہ بھی ٹھیک ہے بینہ بھی ٹھیک ہے نبینہ بھی ٹھیک ہے لگنا بھی ٹھیک ہے دموالا بھی ٹھیک ہے یہ جیسے مسئلہ ہے سارے ٹھیک ہیں سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک وہی ہے جو رب کے قوان کے مطابق ہو نبی کی حدیث کے مطابق ہو وہی صحیح ہو سکتا ہے کوئی اور صحیح ہو سکتا میں نے کہا مولانا یہ کیسی بات آپ نے کیسی بات کر مجھے لگتا ہے کہ آپ پہلے حدیث ہوئے مجھے کہنے لگے بھانجے کل سے یار سچی بات یہ ہے کہ کل سے ہم عدم رفعہ دین کی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں پوری صحاہ ستہ چھان ماری عدم رفعہ دین کی کوئی حدیث نہیں ملی صحیح ایک حدیث اللہ ابن مسعود کی ملتی ہے وہ بھی ضعیف ایک روایت ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے کہ ان لگے مجھے خوف پیدا ہوا کہیں اللہ کا لیے اعلان کر دے کہ جو ان لوگوں نے رفعہ دین نہیں کی ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے لہذا آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنتوں کے اندر رفعہ دین کروں گا تاکہ اللہ کے سامنے پیش کر سکو اللہ یہ قبول فرمائے اور اس کا اثر پتہ کیا ہوا مولانا شفیر رحمان فیضی جنہوں نے اس وقت رفعہ دین شروع کیا اللہ کا فضل دیکھو اللہ کا فضل اللہ کا کرم دیکھو مولانا خود تو اہل حدیث رہی ہوئے ان کی ساری اولاد اللہ نے اہل حدیث بنا دیا ساری اولاد اہل حدیث ہو مجھتے ابو جی یہ کہہ کرتے ہیں کبھی رفعہ دین کرتے ہیں کبھی نہیں